رشیہ سے انڈیا لے رہا ہے ہمیں نہیں وہ دے رہا ہم پہ وہ سینکشن لگا رہا ہے دوک ہیں جو کہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان سٹیبل ہو اپنے پرشنل انٹرس کی وجہ سے یہ امریکہ صاحب بہدر جو ہیں جن کو دنیا میں تباہی اور شر مچائے بغیر چین نہیں آتا ایران اپنی بنا کے بیٹھا ویب آرڈر رکھتا اس نے پتہ نہیں کتنے ارب روپے ڈالر لگا دی ہیں پائپ لائن لے آیا ہے اب وہ کہتا ہے ہم پائپ لائن لے آئے ہیں ساری تیاری کی بھی ہے ہمارا پیسہ لگ گیا اور آپ ابھی لینی رہے ہیں ہم سے گیس تو بہت ناراض تو ہوں گے امریکہ میں جتی کے پیر ہوں گا نیچے پھینگتا ہوں اس کو بوکھے راجیں گے بوکھے راجیں گے امریکہ نے کچھ را دیا بوکھے راجیں گے امریکہ اس پر یہ بھی کہہ چکا ہے کہ ہم پاکستان کو اولٹرنیٹیو آپشنز کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کلین انرجی کے لیے لیکن وہ سر باتیں ہی ہو سکتی ہیں ہم مسلمان ہیں ہم اپنی مسلمانی کا حقوق کرنا چاہیے ہمارا ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے کبھی بھی ہمارے نہیں مسلمان ہمارے ساتھ ہم جتنی مرضی کوشش کر لینا پر وہ ہماری کوشش کام کر دیتے کہ امریکہ کی اجازت کے بغیر آپ ایران سے تیل نہیں خریدیں گے آپ ایران سے پائپ لائنز نہیں بنائیں گے اور اگر کریں گے تو پھر ہم سینکشنز لگائیں گے اور انڈیا کو کوئی اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہے فرینکلی میں آپ کو پتا ہوں کہ ایفیکٹ ہو یا نہ ہو انڈیا کی سویرینٹی انٹیگریٹی جو ہے نا وہ انڈیا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے انڈیا یہ برداشت نہیں کرے گا لیکن امریکہ کو پتا ہے کہ ہم روک نہیں سبتے اپنے اہلکاروں کو ہاتھ پھلانے پڑتے آگے ہماری کوئی بات مانے گا بھی نہیں وہ ہندو ہیں وہ جو کہیں گے انہیں وہ ماننا پڑے گا امریکہ لیا سے بھی وہ انڈیا پاور فول کنٹری ہے ایسے نے کہا ہے کہ سینکشنز لگا دیں گے اگر یہ کیا تو اور ایران نے کہا ہے اگر نہ کیا تو اٹھانہ بیلین ڈالرز کے پلینٹی ڈال دیں گے نامسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو پاکستان اس بار کافی زیادہ بورا فس چکا ہے پاکستان اور ایران کے بیچ میں جو گیہس پائپ لائن جو بیچھانی تھی جس کا کام ادھورہ پڑا ہوا تھا تو ایران نے پاکستان کو دھمکے لگائی کہ بھائیہ انٹرنیشنل کورٹ آف جیسٹس میں چلنے کے لئے تیار ہو جاؤ کیونکہ تم نے تمام جو کاغج وغیرہ ڈالر کی پہلینٹی آپ کے اوپر لگنے والی ہیں تو پاکستان نے جلد بازی میں نکالے اور کام شروع کر دیا اپنی طرف کا جو باقی تھا تو امریکہ ایکشن میں آ گیا امریکہ نے کہا کہ بھائیہ سینکسن کے لئے تیار ہو جاؤ اب اسی کے اوپر جو ریکشن نکل کر آ رہا ہے پاکستانیوں کا کافی مجدار ہے ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پڑھنے ایک ہے چینہ کی اوپر امریکہ کی کوئی لیوریج نہیں ہے وہ تو کچھ نہیں کر سکتے جو مرضی تمکی دے رہے ہیں ایک ہے انڈیا بھی بہت سا تیر لے رہا ہے ایران سے بریکنگ دی امبارگو مگر انڈیا کے اوپر یہ سینکشن نہیں لگاتے انڈیا is too important a country for them انڈیا کو سینکشن لگائیں انڈیا ان کے ساتھ چینہ کے خلاف پورا گروپ بنایا ہے آسٹریلیا، امریکہ، انڈیا تو یہ ایک گروپ بنایا ہے پسیفک میں کہ چینہ کو کنٹین کرنے کے لئے انڈیا اس کا حصہ ہے اس لئے انڈیا is part of the western alliance against China تو انڈیا کو یہ کسی صورت پر بھی نہیں ایک کرٹیسزم کریں گے یا اس کی تنقید کریں گے اور انڈیا کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے امریکہ کو کہہ دیا تھا کہ ہم نے لینا ہے تیل ہماری ڈیویلپنٹ ہے غربت ہے یہ ہے وہ ہے اور انہوں نے کہا کھل گیا اور انہوں نے سیکشن نہیں لگایا ہمارے فرق ہے ہمارا ایشو فرق ہے ہم تو ان کا تو ہمارے اوپر بڑے الزام ہے کہ آپ نے ہمیں بیس سال نچایا ہے پیسے بھی لیا ہے اور دھوکا دیا کیونکہ جس میں کافی صداقت بھی ہے آپ نے تو اپنے مفاد میں کیا تھا اگر امریکہ کے مفاد میں تو نہیں تھا اس لئے وہ نراز ہیں آپ سے پائپ لائن کا ایک معاہدہ جو کہ ایڈان اور پاکستان نے کیا تھا لیکن ایڈان نے اپنے طرف سے بچھا دی پاکستان نے ابھی تک کرنے ہی کر سکا آج بڑی بات سامنے آئی ہے پاکستان نے کہا کہ ہم اس کو پرجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یو ایسے نے کہا ہے کہ سینکشنز لگا دیں گے اگر یہ کیا تو اور ایڈان نے کہا ہے اگر نہ کیا تو اٹھانہ بیلین ڈالرز کے پلینٹی ڈال دیں گے پاکستان بچارہ نہ آر نہ پار اب کیا کیا چاہے اب یہی بات ہے نا کہ جو امریکہ ہے نا یہودی کرشینٹی یہودیت ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم جہاد میں تو ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے ان کو آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے ذریعے اور ورلڈ بینک کا جو چیرمین ہے یہودی ہے وہ تو اس کے ذریعے ان کو مالی طور پر ہم ان کو ڈاؤن کریں پاکستان کو ڈاؤن کیا کرنا ہے پاکستان کہ لوگ ہودی کون سے اچھے آپ دیکھیں نا کرپشن یہاں ٹوٹ ٹوٹ کے بڑی ہوئی ہے جب کرپشن ایک ملک سے نہیں نکلے گی تو وہ ملک ترکھی کیسے کرے گا تو کرپشن تو یہ ہے نا کہ مدینہ کدھر گئی ایک کروڑ نوکری پچاس مکان کدھر گئے صاف چلی شفاف چلی تاریخ انصاف چلی کدھر گئی وہ یا تو امریکہ کو نظر دکھائیں گے آنکھیں دکھائیں گے یا پھر پلینٹی قبول کریں گے آنکھیں ہم نہیں دکھا سکتے کیونکہ ہمارے امران صاحب نے بھی آنکھیں نہیں دکھائی وہ بھی ٹرمپ کے چرنوں میں بیٹھا تھا جا کہ وہ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے وہ بہت طاقت ہے بڑی کوئی بھی طاقت نہیں ہے امریکہ گریہ پاکستان ایڈے بڑی طاقت ہے پاکستان گریہ اپنے آپ نے گرہیا ہے پاکستان کھونسی بڑی طاقت ہے ایٹمی طاقت میں سب سے بڑی طاقت پاکستان کی ہم فلسین کے لئے نکلیں گے یہ نا نکلیں امریکہ کونسی چیزیں نکل جائے یہ میرے ساتھ نکلے ہیں کتنا لوگ ہیں جائیں گے جائیں گے امریکہ کوئی چیز نہیں اپنے ریمن ڈیوس کو لے گئے ہیں چیز کیوں نہیں ہے امریکہ میں جتی کے پیروں گا نیچے بکے راجیں گے بکے راجیں گے امریکہ نے کچھ نہ دیا بکے رہے ہیں امریکہ امریکہ سے لے گے ایم ایف بلکل ہم مجھ کے ایم ایف کی چیز ہے چیف اور پرائم نیسٹر امریکہ کی وہ ٹک کرتے ہیں یہ دیکھو امریکہ کی چیز ہے ٹیکس میں دے رہے ہیں پاکستان یہ کمینے کا بیل ہے مجھے یہ دیکھیں ایک لاکھ دو تین ہزار چار ہزار نیچے ایک لاکھ چار ساڑھے چیز امریکہ کیا چیز ہے جو بڑے بڑے افسر ہیں ان کی تلہائیں روگ دیں لاکھ سے اوپر جس کی تلہائیں روگ دیں ایک مہینے میں کرسل پروگرام بند کیا نا امران نے تو کیا ہوا ہے اس کو اتار ہے تو دوسر امران خان بھی چھو رہے ہیں ہمارا ہی پروسی ملک ہندوستان رشیا سے اوئل لیتے وقت تب بھی امریکہ نے کہا تھا کہ سینکشنز لگا دیں گے تو ان کے فورم نیسٹر نے کہا آنکھیں دکھا کہ تم کون ہوتے ہو ہم کیوں نہیں اوئل لے سکے تھے اگر امریکہ کچھ نہیں ہے میری بات سنیں امریکہ کیا چیز ہے میری بات سنیں نا یہ لوگ ہیں نا رشیا سے انڈیا لے رہا ہے ہمیں نہیں وہ دے رہا ہم پہ وہ سینکشن لگا رہا ہے ہمیں نہیں دے رہا انڈیا کیوں آنکھیں دکھاتا ہے انڈیا کے پاس ایسی کیا چیز ہے اور یہ قیامت کی نشانی ہے قیامت بلکل نزدیک ہے اس حوالے سے کیا رائے دیں گے میری بات سنیں قیامت جو ہے نا قیامت تو ایک آنی تو ہے ہی ہے وہ قریب ہے دور ہے یہ تو بات کی بات ہے اب میرا خیال ہے ایسی کوئی شاید حدیث بھی نہیں ہوگی جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ جناب جب سعودی مملکت کے تعلقات انڈیا کے ساتھ اچھی ہوں گے یا انڈیا وہاں پہ زیادہ اثر انداز ہوگا تو قیامت آ جائے گی ایسی کوئی حدیث بھی نہیں ہے تو آپ نے یہ جہاں کہیں سے یہ سنی ہے اس کو تھوڑا سا اس کی تصدیق بھی کر لیں یہ کوئی قربے قیامت کی نشانی نہیں ہے قیامت جب آنے ہی آئی جانی ہے تو اس کی کوئی گبرانے والی بات نہیں ہے خواہ بخواہ ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور دراصل پاکستان کے اندر جو یہ اتنا ہو اللہ مچایا ہوا ہے جو چرچہ ہو رہے وہ اس بات کو لے کر ہو رہی ہے کہ کئی سال ہو گئے اس پروجیکٹ کو جس پر ایران اور پاکستان دونوں نے مل کر سائن کیے تھے اور جس میں یہ سمجھوتا ہوا تھا کہ بورڈر تک ایک طرف سے ایران پائپ لائن کو لے کر آئے گا اپنے دیس کے اندر اور دوسری طرف پاکستان جو گیس پائپ لائن ہے اس کو بچائے گا تاکہ دونوں دیسوں کے بیچ میں جو گیس کا بیاپار ہے وہ ہو سکے اب ایران نے کیا کیا کہ اپنا جو کام تھا وہ کمپلیٹ کر دیا اور پاکستان کا پتہ ہی ہے کہ پیسہ تو سارا بھشتہ چار میں چلا جاتا ہے تو پروجیکٹ جو ہے وہ ادھورا لٹک گیا اس کے بعد ایران نے کافی سال انتظار کیا لیکن اب ایران جو ہے پوری طریقے سے ایکسن میں آ چکا ایران نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ اگر جلد سے جلد پروجیکٹ پورا نہیں کیا تو ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں اور وہاں پر ہم آپ کے اوپر جو کیس لگائیں گے وہ اٹھارا بیلین ڈولر کی پیلانٹی کیس آپ کے اوپر لگے گا اور ایران کے پاس جیسا کہ تمام کاغذ وغیرہ جو سائن کی ہے پاکستان نے وہ موجود ہیں تو پاکستان کو لگا کہ اگر انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں ماملہ جائے گا تو ایران جیت جائے گا وہاں پر تو پاکستان نے کیا کیا کہ جلد جلد میں ٹینڈر نکالے اور کچھ کمپنیوں کو سیلیکٹ کیا اور ان کو جو ہے نا کام شروع کروا دیا تو جیسا ہی پاکستانیوں نے کام شروع کروایا ادھر سے امریکہ آ گیا امریکہ نے پاکستانیوں کو دھمکی دے دی ان کی سرکار کو اور امریکہ کو کہ بھائیہ یہ جو پروجیکٹ آپ شروع کر رہے ہو نا اس کو بند کر دو اگر نہیں کیا تو ایران کے اوپر ہم نے سینکسن لگا رکے ہیں اور وہ ہی سینکسن پھر پاکستان کے اوپر بھی لگ جائیں گے تو اسی کو لے کر جو ہے نا یہ چرچہ ہو رہی تھی باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیا